بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو کیا حال ہے جی کیسے ہیں اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں تو جناب آج ہم بنائیں گے آپ کو پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں آج ہم چکن کی جو نیک ہوتی ہے نا مرگی کی گردنے اس کو ہم فرائی کریں گے بہت سارے لوگ اس کو بناتے ہیں ٹیسٹ نہیں آتا سمیل آتی ہے ٹائٹ رہ جاتی ہیں ہارڈ رہ جاتی ہیں اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوتی آج امی جان آپ کو بتائیں گی پوری ڈیٹیل سے کہ آپ چکن کی جو گردنے ہیں اس کو کس طرح سے فرائی کر سکتے ہیں کہ وہ گل جائیں گی اور اس میں کون سے سپائسز ڈالیں گے تو یہ بنیں گی بہت ہی مزے دار کہ آپ اسے بنائیں گے بار بار تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو امی جان سے کرتے ہیں سلام دعا تو ہاں جی امی جی السلام علیکم سارے پینا پر آنو اللہ فکیاں دے سلام درستی دوے آو بیٹا ترمہ دسا کے کی برانات ہے کس طرح گردنے بڑانی آنے جی جی تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس ایک کلو کے قریبے ٹھیک ہے اس کی کوئی کیاد نہیں جتنی آپ چاہیں آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے امی جی بنانا شروع کریں اچھا یہ گردنے ہیں دو چمچھ ہاں دو چمچھ پیشتے چکن پاوڈر چکن پاوڈر چکن پاوڈر اور یہ سوس اس میں جائیں گے کون فلار ہے پاوڈر مسالیں ہیں ماشاءاللہ سب کوشی جائیں گے خود سکیٹا مزیدار بندا ہے اوکے بسم اللہ اوکے بیٹا دی جائے گا بیسن زیادہ نہیں بیسن آپ نے ڈالنا جسٹ دو ٹیبل سپون یا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے وہ پھر زیادہ موٹی کوٹنگ جو ہے نا وہ پھر اچھی نہیں رہتی اور یہ ایک ٹیبل سپون ہے چکن پاوڈر ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے لازمی ڈالنا ہے آپ لاکے رکھ چھوڑیں گھر پہ یہ بڑا عرصہ نکال جاتا ہے اور یہ ہے ہمارا ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا ہم اس میں ڈلیں گے پاوڈر مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپنا جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک ٹھیک ہے اور ہاف ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاوڈر اور زیرہ پاوڈر اس میں جائے گا وہ بھی ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور دو سے تین چھٹکی یا تھوڑی سی زیادہ ایک چوتھائی چمچ کے قریب اس میں کالی مرچ کا پاوڈر اوکے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی خلدی کا پاوڈر اوکے اجوائن کے بغیر تو بار بی کیو ٹرائب چیزوں کا مزہ ہی نہیں آتا آپ نے کوئی بھی چیز فرائے کرنی ہے یا آپ نے اسے بار بی کیو کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اجوائن کہ بڑی ایک اچھی چیز بنائی ہے بڑی اندھی کشوئی اندھی ہے کسی چیز پاوڈر اوکے جی اب اس میں ہم ڈالیں گے کون فلار کون فلار ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ بنے گا کرسپی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا دو سے تین ٹیبل سپور بس یہ لیں جی اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی کون فلار ڈال دیا اس سے بنے گا یہ کرسپی ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے سویا سوس بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آپ ڈالیں گے سویا سوس چلیں جی ٹھیک ہو گیا اور اتنا ہی اس میں جائے گا چلی سوس اور سرکا ٹھیک ہے آپ جاہیں آپ اسے میرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں ٹھیک ہو گیا اچھا اگر آپ پاس ٹائم ہو نا زیادہ یعنی کہ تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اگر فوراں کے فوراں بنانا ہے تو تو بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں ابھی تھوڑے اور پاو امیجی ہاتھوں سے میکس کریں جو میکسیں گ ہاتھوں سے ہوتی ہے وہ چمچ یا سپیچلا سے نہیں ہوتی ہے نا امیجی mexانا مجانا مزا نہیں آنا طبعی میں کدا لکھا راح کم آمینی ق ODAM عمل سال ویدام گے دوسری سائیڑ پر ہم کرائی میں ڈا لیں گے آئل اور آئل کیوں کر اسفر personality ہمPER120 ہو گرم میں ہفتہ ہے ہمہممنبر kara بار ٹھوک ویدام ہیں ہاتے عاش کرنے آتے بسم اللہ رحمان رحم نبرا کھوش رہن دبنار کھانا بسم اللہ واہ یہ دیتے جی ابھی اپنے اس کو چھیڑنا نہیں ہے ابھی اپنے اس کو ایسے ہی رہنے لینا ہے ابھی ایک دو منٹ آپ اسے ایسے ہی پکنے دیں جب کلر آ جائے مسالہ کوٹنگ اپنے پکڑ کر لے پھر آپ نے اس کو ہلا دیں چلیں اس کو بہتر تھوڑا ساہل آئیں گے یہ دیکھیں اس کو پلٹ لینا ہے دونوں سائیڈ سے تو پھر آپ نے بلکل ایزی ہو جانا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کی فلیم کرنی ہے تھوڑی سی سلو اور پھر آپ نے اس کے اوپر جناب اس کو پکنے دینا ہے اب یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ کلر آ گیا ہے نا اب آپ نے تھوڑا سا اس کا فلیم سلو کرنا ہے اور اس کو آپ نے آئسہ آئسہ فرائی ہو رہی دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اندر تک جو گل جائیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب اس کا فلیم تھوڑا سا سلو کریں گے اور اس کو ہم پکنے دیں گے جی امی جی ماشا اللہ ماشا اللہ بیٹا جی دیکھو پیدا سنو رانگ آیا ہے جی جی یہ دیکھیں جی ماشا اللہ سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں اور پر فیکٹ طریقے سے جو گردنیں ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں ہمیں اب ان کو نکالنا ہے ہاں میٹا اوکے بسم اللہ بسم اللہ ہمیں اپلیٹ پکڑو آپ نے بہتا ہے اوہ چمچ سدے کر لو ہاں 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 یہ چک کریں جی یہ دیکھیں جی ہاں 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 یہ دیکھیں جی ہاں یہ دیکھیں جی ماشا اللہ ہاں 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 جب آپ نے ان کو نکال کے دوبارہ اس کے اندر گردنے ڈال لیے نا فرائی کرنے کے لیے پھر آپ نے اس کا فلیم جوے فل ہائے کر لیے چلیں جن کو بھی فرائی کر کے تو یہ دیکھیں دھڑا دھڑا میجان لگی ہوئی ہیں تو پھر ملتے ہیں آپ سے تھوڑا سا ان کو بھی فرائی کر لے آپ نے ان کو سلو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ گردن بڑی ہارڈ ہوتی ہے تاکہ اندر تک یہ گن جائے چلیں میسے ملتے ہیں چلیں جن کو بھی فلیم پہ پکانا ہے سردی کے موسم میں شام کے ٹائم پہ شام کی چائے کے ساتھ آپ یہ سب سنیکس بنا کے جو کہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ سستہ اور بجڈ فرینڈلی جو سارا سسٹم ہے یہ والا بن جائے گا آپ کا کہ آپ اسے آسانی سے بنا کے انجوائیں کر سکتے ہیں مزے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ جو ہماری چکن کی نیک فرائی ہے نا وہ اس کی یہ ہے فائنل لک کیچپ ہے ساتھ میں اور اس کے ساتھ ہے لیمن تو ہاں جی امی جی اب اس کے پر لیمن چوڑ کے امی جانا آپ کو کھا کے نکھائیں گی امی کو لیمن بڑا کھٹا لگتا امی کے موں میں پانی آتا ہے سب تجھے کھٹی لگ رہی ہے لیمن امی سے کنوں مارٹے بھی نہیں کھایا جاتے ہیں امی مسمی اور فروٹر کھاتی ہیں ٹھیک ہے امی کو مالٹے بڑے کھٹے لگتے ہیں امی کو امی بڑی کھٹی لگتی ہے امی کو لیمن بہت کھٹا لگتا امی چلو شروع کرو بسم اللہ اشدہ پاہنے رہی ہے پک میں تھوڑا یہ پانا جی بسم اللہ ٹھیک ہے امی کو بیٹا جی پال یہ آیا ہے گسانا کرنا کہ میں نے نہیں پایا نہیں نہیں ان کو پتا ہے امی کو بیٹا امی کو کٹیہ سونیا گریہ یہ ریکھیں جی ایسی طرح نے کھا کے دیکھیں تو سے کھانا ہے کیسے بنا چاہے نہ بھی کھو بڑا مزا آنا ہے چاہے نہ بہتا مزا آنا ہے ظاہر بھی بناتے ہیں چاہے چاہے یہ ویڈیو کمپلیٹ کر لیں ہاں می جی کیسی بنیئے بہت ہی مزیدار مین چیز اب یکو گلاو ہے ٹیسٹ ہے خوشبو ہے اور آپ نے اسی طرح سے اس کے اندر اجوائن آپ نے لازمی ڈال لی اور سارے سپائسیز ایڈ کرنے ٹھیک ہے سارے سارے پانے نے جوین ضرور پانی ہے یہ ویسے بھی حازمے کے لیے اچھی ہوتی ہے آپ کا ویٹ لاؤس کرتی ہے آپ کے جسمیں ایسی ڈیٹی کو ختم کرتی ہے اور کھانے کو حضم کرتی ہے تو چلیں جی خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلے ویڈیو میں اور آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ